ہم اور آپ مل کر انتہائی محبت و عقیدت و حترام و عدب کے ساتھ اپنے قائد اپنے امیر کا استقبال کرتے ہیں نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت حضور امیر سنی دعوت اسلامی سنی دعوت اسلامی مسلکِ عالی حضرت اب حضور قبلہ مائک پر امیر سنی دعوت اسلامی امیر سنی دعوت اسلامی الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین وصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحابه تجیبین امیر سنی دعوت اسلامی القلوب والابسار لیجزیہم اللہ احسن ما عملو ویزیدهم من فضله واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب صدق اللہ العظیم ممبر رسول پر جلو اگر سادات کرام علماء زبیل احترام وحاضرین وحاضرات سنی اجتماع السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو سورہ نور کی جس آج کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں وہ مرد نہیں وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروغت اللہ کی یاد اور نماز برپا کرنے اور زکاة دینے سے ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں تاکہ اللہ انہیں بدلا دے ان کے سب سے بہتر کام کا اور اپنے فضل سے انہیں انعام زیادہ دے اور اللہ روزی دیتا ہے جسے چاہے بے گنتی یہ کنزل ایمان سے میں نے آپ کے سامنے جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ پیش کیا اب آئیے ان آیات سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رعوف الرحیم علیہ التحیجت والتسلیم کی بارگاہ بے کسپناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود السلام کا نظرانہ پیش کریں اسضلات والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلیٰ آلک و اصفحابک یا حبیب اللہ اسفل اللہ تعالی علیکہ وسلم میرے پیارے آقا اسفل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں دین کی بہت ساری باتیں صبح سے لے کر ابھی تک آپ حضرات نے سمات فرمائیں اور خواتین اسلام نے کل اپنے دامن میں بہت ساری نیکیاں جمع کر کے اللہ رب العزت جل جلالہو اور آقا کریم صفل اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیا ہے آج کے اس عظیم و شان روح پرور سننی اجتماع میں میں چند ضروری باتیں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا تاکہ آپ ان ضروری باتوں کو دل و دماغ کے اندر محفوظ کر کے اس کو عملی جامع پہنائیں اور رب قدید جل جلالہو کے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت میں مالا مال ہوں شیطان سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ ذکر علیہ اور ذکر رسول صل اللہ علیہ وسلم کی جو محفلیں ہوتی ہیں ان محفلوں کے اندر آنے والوں کی توجہ کو باتنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ کوئی بات دل و دماغ میں اترنے نہ پائے جس کی وجہ سے اس کے راستے پر چلنے کی بجائے بندہ قرآن و حدیث کے راستے پر چلنے لگ جائے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ شیطان کو اس کے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیں بلکہ آپ ہمہ تنگوش ہو کر اللہ رب العزت جل جلالہو اور آقا کریم صل اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دل سے بھی سنیں اور کانوں سے بھی سنیں تاکہ ہو سکتا ہے کوئی بات دل کے نہا خانے میں جگہ پکڑ لے اور کل جو سورج طلوع ہو وہ آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ دروش شریف کا نظرانہ پیش کریں اللہم صلی علیہ سجدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الكرام و ابنہ الكریم و بارک وسلم صلاتم وسلاما علیکہ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے شہروں میں اس وقت اگر آپ دیکھیں گے تو جمناشیم کھلتے جا رہے ہیں نوجوان وی شیف کے اندر باڈی بنانے کے لیے ایکسرسائز کرتا ہے ٹریڈ میل پر چلتا ہے وزن اٹھاتا ہے اور یہ ساری چیزیں فقط اس لیے کرتا ہے کہ جب وہ راستے سے گزرے تو اس کے سالڈر اس کا مضبوط جسم اس بات کی گواہی دے کہ واقعی کوئی مرد جا رہا ہے آپ دیکھیں گے کے باڈی ریڈیوز کرنے کے لیے اور فٹنیس کے لیے اور وی شیف کے اندر باڈی بنانے کے لیے آج بہت سارے سرمایہ دار ہزاروں روپیہ ماہا نہ خرچ کرتے ہیں تاکہ ان کو دیکھنے کے بعد ان کی پرسنلیٹی سے دوسرے لوگ متاثر ہو سکیں اگر جنرل پبلک سے پوچھا جائے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ مرد کون ہے تو انسان اس کے حوالے سے اپنا تاثر پیش کرتا ہوا نظر آئے گا کہ جو طاقتور ہو جو مضبوط جسم والا ہو جو کسی کو پچھاڑنے کی قوت رکھتا ہو اس کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں صحیح معنوں میں یہ مرد ہے لیکن میرے پیارے آقا صفالل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں قرآن نے کسی چیز کو تشنا نہیں چھوڑا اللہ رب العزت جل جلالہو نے اپنی کتاب کے اندر ہر قسم کے انسانوں کا تذکرہ فرما دیا کافر کیسے ہیں ان کی علامات کیا ہیں وہ بھی قرآن نے بتا دی منافق کیسے ہیں ان کی علامت کیا ہے قرآن نے بتا دی مومن کیسے ہوتے ہیں ان کی علامت کیا ہے قرآن نے بتا دی ولی کیسے ہوتے ہیں ان کی علامت کیا ہے قرآن نے بتا دی میں صرف جھلکیاں پیش کرتا ہوا چلوں مومن اور متقی کے حوالے سے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت جل جلالہو نے ارشاد فرمایا غدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون اصفلا ومما رزقناہم ینفقون منافقین کی آئیڈیولوجی اور ان کی منٹلیٹی کو قرآن نے اس طریقے سے بیان کیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا آمِنُوا وَإِذَا لَقُلْ لَذِينَ آمَنُوا قَالُوا وَإِذَا خَلَوْ إِلَا شَيَاطِينَهِمْ قَالُوا اِنَّا مَعْكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَعْزِعُونَ یہ منافق کی قولیٹی جو ہے اسے قرآن نے بتایا کہ منافق جب ایمان والے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور جب شیطان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم ادھر کیوں گئے تھے کہ ہم تو مزاق کرنے کے لئے گئے تھے منافق کی ایک علامت قرآن نے یہ بھی بیان کی اِذَا قَامُوا اِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا وہ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اگر دیکھیں تو قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے انسانوں کی قولیٹی کو واضح فرمایا اولیاء کی شان بیان کی تو قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدُمْ وَقِيَامًا وہ اپنی راتوں کو سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں تو اب قرآن ہی سے پوچھیں اے قرآن دنیا میں بہت سارے لوگ خود کو مرد کہتے ہیں ذرا تو ہی بتا دے کہ مرد کون ہے تو ہی بتا دے اور میں یہ سمجھتا ہوں قرآن جسے مرد کہے وہی مرد ہے اسے ذہن میں رکھو اس لیے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور سارے انسانوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے بلکہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے اللہ خالق کل شیئر اب آج میں آپ کو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں اور اس آئینے میں ہر آدمی خود کو دیکھ لے کہ کیا وہ واقعی قرآن کی روشنی میں مرد ہے قرآن نے کہا رجال اللہ تلہیہم تجارت و لا بیعن عن ذکر اللہ رجال جو ہے وہ رجل کی جمع ہے کون ہے آدمی مرد کون ہے تو قرآن کہتا ہے لا تلہیہم تجارت و لا بیعن عن ذکر اللہ خرید و فروخت سودا جو مرد ہے اس مرد کی شان یہ ہے کہ قرآن کی روشنی میں مرد وہی ہے جسے خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی وہ نہیں روگتی جو مرد ہوگا نا وہ خرید و فروخت کرتا ہوگا دیکھیں کہ تجارت کا لفظ پہلے آیا اور بھئی کا لفظ بعد میں آیا اگر دیکھا جائے تو تجارت کے لفظ کے اندر بھی خرید و فروخت دونوں شامل ہے لیکن یہاں تجارت سے مراد خریدنے کا ذکر ہے اور بے سے مراد بیچنے کا ذکر ہے تو خریدنے کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کا ذکر پہلے کیا گیا بیچنے کا ذکر بعد میں کیا گیا تو آدمی اگر کوئی چیز خرید رہا ہے یا کوئی چیز بیچ رہا ہے تو یہ خرید و فروخت کے اندر وہ لگا ہوا ہے اس کی مصروفیت میں رہنے کے باوجود بھی جو مرد ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا یہ تجارت اسے غافل نہیں کرتی خریدنے میں تو آدمی تھوڑا سا وہ کرتا ہے بھاوتال کرے گا کھینچنے کی کوشش کرے گا تھوڑا کم کر دو تھوڑا کم کر دو تھوڑا کم کر دو لیکن بیچنے کے اندر سوچے گا زیادہ سے زیادہ ملے ہوتا ہے نا بھئی آدمی پلوٹ خریدتا ہے تو وہیں انویشٹو کرتا ہے کہ میں سو روپے کا پلوٹ خرید ہوں تو مجھے ایک ہزار مل جائے اس کا بیچنے میں زیادہ نفع کی کوشش کرتا ہے اور جو بیچنے کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں پھر کوئی بھی ہو بڑے بڑے کاروباری تو یہ بھی کہتے ہیں میں تو اپنے باپ کو بھی نہیں چھوڑتا ہوں دھندہ لے کے بیٹھا ہوں نفع نہیں کماؤں گا تو چلے گا کیسے پھر علماء جائیں گے تو کہیں کہ حضرت آپ سے زیادہ نہیں کما رہا ہوں جبکہ ہم جانتے ہیں کماتے کتنا ہے اور کیا کرتے ہیں تو بیچنے میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے تو قرآن نے دونوں کا ذکر کیا کہ خریدتا ہو تب بھی اور بیچتا ہو تب بھی تو اس تجارت میں مصروف ہونے کے باوجود وہ ایسا انسان جو خرید و فروخت میں لگے ہونے کے باوجود اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا اگر کوئی ایسا ہے تو قرآن کی روشنی میں وہ مرد ہے اب آپ دیکھیں کہ نماز کا ذکر الگ کیا گیا زکاة کا ذکر الگ کیا گیا اور ذکر اللہ کا ذکر الگ کیا گیا تو یہ اللہ کے ذکر سے کیا مراد تو الگ الگ تفسیریں ہیں کہ خریدتے وقت بھی ذکر کے معنی ایک کیا ہوتا ہے یاد تو ایک مراد یہ بھی ہے کہ جو مرد ہوتا ہے وہ مال بیچتا بھی ہو یا مال خریدتا بھی ہو ایسے وقت بھی وہ اللہ کو یاد کرتا ہے کہ کہیں میں اس کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کر رہا کہیں دھوکہ تو نہیں کر رہا ایسا تو نہیں کہ معاملہ کچھ اور ہو مال خراب ہو اور دھوکہ دے کے بیچ رہا ہو زمین کسی کی ہو اور کسی کو بیچ رہا ہو دھوکہ تو نہیں وہ اللہ کو یاد کرتا ہے بیچے تب بھی یاد رکھتا ہے خریدے تب بھی یاد رکھتا ہے دھوکہ دے ہی نہیں کرتا وہ کچھ بھی کرتا ہے اللہ کو یاد رکھتا ہے دوسری چیز یہ فرمائی گئی کہ بھلے وہ انسان کے ساتھ لیندین کی بات کر رہا ہو تو زبان زبان اس سے لیندین کی اور ڈیلنگ کی بات کر رہی ہے لیکن اس کا دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے وہ دل سے اللہ کو یاد کر رہا ہے اور ایسا ہے ایسا ہے اللہ والوں کی ایسی پوزیشن رہی ہے کہ نہ نفع ان کو یاد الہی سے غافل کر سکا نہ نقصان ان کو یاد الہی سے غافل کر سکا ان کا دل ہمیشہ اللہ کے ذکر کے اندر چونکہ اولیاء کرام علیہ مردوان انبیاء کے قدم پر ہوتے ہیں اور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہیں تو آقا کریم اپنی شان یہ بیان کرتے ہیں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اٹھے اور نین سے بیدار ہو کر فوراً مسلح پر آگئے صحابہ نے ارض کیا سرکار کیا نین ناقصے وضو نہیں سرکار نے فرمایا ہے تو عرض کرتے ہیں حضور آپ بیدار ہوئے اور مسلح پر آ کر آپ نے نماز پڑھائی ہم نے اس کے بعد آپ کو وضو کرتے نہیں دیکھا تو سرکار نے فرمایا سنو تم جب سوتے ہو نا تو تمہارا دل بھی سو جاتا ہے اور ہم جب سوتے ہیں تو آنکھیں بند ہوتی ہیں دل یادِ الٰہی میں لگا ہوا رہتا ہے تو سرکار کے قدم پر جو اللہ کے ولی ہیں ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ نیند ان کے لیے ناقصے وضو ضرور ہے اس سے انکار ہم نہیں کر سکتے لیکن ایسے بھی اللہ کے ولی اس فرش گیتی پر گزرے ہیں کہ جو راک کو سوتے ہیں تو ان کے دل سے ذکرِ الٰہی کی آواز آتی رہتی ہے ذکرِ الٰہی کی آواز دل ان کا زندہ رہتا ہے اسی کو صوفیاء اکرام فرماتے ہیں قلبِ جاری قلبِ جاری اور صوفیاء اکرام علیہ مردوان میں میں نے خود مدینہ منورہ کے شیوخ کی محفل میں شرکت کی جو اللہ کے برگزیدہ بندوں کی محفل ذکر کی محفل اللہ اکبر ایک سے ایک نورانی چہرے والے مدینہ منورہ میں اُشاقِ رسول بزرگ تشریف لائے تھے وہاں ذکر کی محفل تھی جب ہم اس ذکر کی محفل میں گئے تو ذکر کرانے والے جو شیخ تھے اللہ اکبر وہ ذکر کراتے کراتے ہر ذکر کرنے والے کے سینے پہ اپنا ہاتھ پھیرتے جاتے اس وقت مجھے خیال آیا کہ یہ اللہ والے جو سینے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں وجہ کیا ہے وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اگر دل غافل ہے تو ان کے دست کرم کے صدقے میں دل بھی اللہ کی یاد میں جل جا جاری ہو جائے یہ ہے تو قلب جاری رہتا ہے کسی نے کہا تھا حضور مفتی آزمیند علیہ رحمت اور رزوان کے دور حیات میں کسی بزرگ سے پوچھا گیا تھا غالباً آلہ حضرتی سے یا استاذ زمن سے ایک بزرگ حاضر میں انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا قلب جاری ہو جائے تو ان سے کہا گیا کہ مفتی آزمیند علیہ الرحمہ کی جو چار پائی ہے اس چار پائی کے نیچے جو جگہ ہے نا وہاں تم لیٹ جاؤ کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں سوتے ہوئے بھی تو اس کے ذکر کی آواز اور ذکر کی وجہ سے تمہارا قلب بھی جاری ہو جائے گا اور میں نے خود حضور مفتی آزمیند علیہ الرحمت و رزوان کو دیکھا ہے ہم لوگ تو اگر اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں اوف آہ لیکن خدا کی قسم حضور مفتی آزمیند علیہ الرحمت و رزوان جب اٹھتے تھے تو کہتے تھے اللہ 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 ایسا لگتا تھا کہ زبان ذکر کر رہی ہے اور ساتھ میں دل بھی اللہ کی یاد سے مہمور و منور نظر آ رہا ہے تو یہ مرد جو ہوتے ہیں نا انہیں رب سے اتنی محبت ہوتی ہے اتنی محبت ہوتی ہے کہ خرید و فروغت میں بھی لگے ہوتے ہیں تو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے یہ خرید و فروغت یہ مال آنا جانا نفع نقصان وہ اللہ کے ذکر سے انہیں غافل نہیں کرتا وہ اللہ کے ذکر میں لگے رہے ہیں اور یاد رکھو دل کے اوپر شیطان بیٹھا ہے اور جیسے ہی کسی نے کہا اللہ شیطان وہاں سے بھاگا وہاں سے بھاگا آج ہی میں نے ٹویٹ کیا ہے انسان اپنے دل کی بیچینی کا علاج عیش کی چیزوں میں تلاش کرتا ہے جبکہ دل کی بیچینی کا علاج اللہ کے ذکر میں ہے عیش کی چیزوں سے دل کو چین نہیں ملتا دل کو سکون دینا ہے تو اللہ کو یاد کرو اور اگر یاد کرنا ہے اور ذکر کرنا ہے تو ذرا قرآن سے پوچھو کہ کس کا ذکر سب سے بڑا ہے تو قرآن کہتا ہے ولا ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے اسی لئے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا چل جاتا ہے میرا مولا جب مجھے یاد کرتا ہے کہا اچھا کہا ہاں مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے مولا نے مجھے یاد کیا کہا کیسے پتا چلتا ہے کہا جب میں کہتا ہوں اللہ تو میں زمین والوں کے درمیان اپنے رب کو یاد کرتا ہوں اور وہ فرشتوں کے درمیان مجھے میرا چرچہ کرتا ہوا نظر آتا ہے اس لئے کہ اس کا فرمان حق ہے فَذْكُرُونِي عَذْكُرْكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچہ کروں گا اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں دھونڈ لو ایسے مرد جو تجارت کرتے ہوں خرید و فروغ میں لگے ہوں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہوں آپ اکثر دیکھیں گے کہ سب سے پہلے تجارت کرنے والا جھوٹ بولتا ہے بس اس کا جھوٹ بولنا یہی پتا بتاتا ہے کہ یہ اللہ کی یاد سے غافل ہے یہی پتا بتاتا ہے پتا چلا آپ قرآن کی روشنی میں وہ مرد نہیں رہ گیا اس لیے کہ وہ اللہ کا ذکر اللہ کی یاد کرتا ہوتا تو جھوٹ کیسے بولتا کیسے جھوٹ بولتا اور اب اگر دیکھا جائے تو تاجر یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تاجر اور قربان جائیے میرے نبی کی عظمت پر کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ تجارت کرنے والا جھوٹ کا سہارا زیادہ لیتا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنے ساتھ جن تاجروں کو جوڑا ایسا نہیں کہ صرف نماز پڑھنے والے کو حضور کا ساتھ ملے گا روزہ رکھنے والے کو حضور کا ساتھ ملے گا زکاة دینے والے کو حضور کا ساتھ ملے گا خدا کی قسم اگر کوئی تاجر تجارت کرتا ہے سچائی کے ساتھ کرتا ہے اور دیانت داری کے ساتھ کرتا ہے تو وہ تاجر بھی کلبروز قیامت انبیاء کے ساتھ ہوگا یہ سرکار کا فرمان ہے لیکن قید لگائی سب سے پہلے صدوق امین ایسا تاجر جو سچ بولنے والا ہو اور امانت دار ہو کس کے ساتھ ہوگا معن نبی جین وصدیقین وشہدہ قیامت کے دن وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا صدیقین کے ساتھ ہوگا شہدہ کے ساتھ ہوگا تو اب پہلی چیز آپ سمجھو کہ قرآن کی روشنی میں مرد وہ ہے جو اس کو خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی اب آگے بڑھئے وَإِقَامِ سَلَاہِ اور خرید و فروخت اسے نماز سے غافل نہیں کرتی اب ایسے مرد مارکٹ میں ڈھونڈ لو جو مال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو آپ اگر سوسائٹی میں تلاش کروگے تو آپ کو میکزیمم ایسے کاروباری لوگ ملیں گے جو مال کے پیچھے نماز کو چھوڑتے ہوئے نظر آئیں گے مال کے پیچھے نماز قائم نہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے ورنہ آپ اگر دیکھیں صحابہ اکرام علیہ مردوان کی پوزیشن کو اولیاء اکرام علیہ مردوان کی پوزیشن کو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ادھر آذان کی آواز وہ سنتے جیسے ساری چیزوں سے رشتہ ان کا ٹوٹ چکا ہو سب سمیتے تھے اور آذان کی آواز پر لبے کہتے اللہ کی بارگاہ کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آتے تھے آپ کو معلوم ہے اقامت کی بات آئی ہے اقامت والا نماز سے بھی وہ غافل نہیں ہوتے نماز قائم کرتے ہیں یہ اقامت کے معنی کیا ہے اس کے سارے شرائط جو نماز کے ہیں نا اس کے ساتھ وہ نماز ادا کرتا ہو ہم لوگوں نے کیا سمجھا یہ مسجد کو بے ایک سچ بات آپ کو بتاؤں آپ بری مت ماننا سننا چاہیں گے ایسا جواب مجھے نہیں سمجھنا آپ بات سننا چاہتے ہیں کھانا کھا کر آئے ہیں ذرا زور سے بولیں تو میں سمجھوں کیا آپ سننا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں غور سے سنیے گا سچ بتائیے گا کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کا مسجد میں دل لگتا ہے سچ بتائیے گا کبھی لوگیں نہ ورنہ مسجد میں جاتے ہیں تو جلدی سے بھاگنے کو جی چاہتا ہے جلدی سے بھاگنے کو اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مسجد میں دل لگنا کتنی عظیم بات ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا جس کا دل مسجد میں نہ لگے اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے اس لیے کہ مومن ہی کا دل بس جد میں لگتا ہے مومن ہی کا دل اس لیے کہ روح زمین کی جنت مسجد ہے اسی طریقے سے جنت میں قیامت میں وہ جائے گا جو ایمان والا ہوگا تو جنت میں ہی اگر مسلمان کا دل نہیں لگتا تو بتاؤ اس کا ایمان کیسا ہے کیسا ہے سچ بتائیے گا ایسا نہیں لگتا کہ مسجد میں گئے جلدی سے بھاگیں ہوتا ہے تو یہ ایمان کی کمزوری ہے یہ ایمان کی صحابہ اکرام علیہ مردوان تو اول صف کے لیے اتنے تڑپتے اتنے بیچین ہوتے کہ جلدی سے پہنچ کر صفے اول میں جگہ حاصل کر لیں اور سرکار فرماتے ہیں اگر میں صفے اول کی فضیلت بیان کروں تو لوگ کورا ڈالیں گے کہیں فرمایا تلوار نکل آئے گی آگے کی صف میں جگہ پانے کے لیے اور یہاں اور پھر کہتے ہیں ہم مرد اسی لیے تو چوہے سے ڈرتے ہیں اگر چوہے سے ڈرتے ہو تو مرد کہا ہے کہ وہ اللہ والے تھے جو شیر کو دیکھ کر بھی نہیں ڈرتے تھے وجہ یہ تھی کہ اصل مرد وہ تھے وہ مرد تھے اس لیے کہ وہ اللہ کے ذکر میں رتب اللسان رہتے اور نماز قائم کرنے کے اندر فخر محسوس کیا کرتے تھے اللہ کا شکر دا کیا کرتے تھے کوئی چیز انہیں نماز سے نہیں روکتی تھی آپ جانتے ہو ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے گھر میں آپ نیا سوفہ لے کر کے آئے یا چلیے سوفے کو چھوڑ دیجئے بہت کم اس کو بچے نقصان پہنچاتے لیکن نیا موبائل لے کر کے آئے آپ نے ٹیبل پر رکھ دیا آپ کے چھوٹے بچے نے ہاتھ میں لیا اور یوں یوں کرنے لگا آپ کی سانس اوپر نیچے کیا ابھی پھینکے گا اور ٹوٹے گا صحیح ہے کہ غلط یا جواب دے میں آج کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے مجھے صحیح ہے نا آپ کو یہ ڈر لگے گا نا کہ کہیں توڑ نہ دے بول یہ ہے نا آپ کا بچہ آپ کا موبائل نہ توڑ دے اس کی آپ کو فکر رہتی ہے نا آپ کو معلوم ہے نماز کیا ہے دین کا ستون ہے کیا ہے یہ دین کا ستون ہے جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کے ستون کو گرا دیا اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم میں کتنے ایسے ہیں جو دین کے ستون کو روز توڑتے ہیں اور ہماری اولاد میں کتنی اولاد ایسی ہے جو دین کے ستون کو روزانہ توڑتی ہے ہمارا حال تو یہ ہے کہ موبائل توڑ دے ہم گوارہ نہیں کرتے لیکن روزانہ دین کے کھمبے کو توڑ رہی ہے ہماری اولاد اور ہم لیکن ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں کوئی فکر نہیں جائزہ لو گھروں کا جائزہ لو خود کا تو محسوس ہوگا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے دین کو توڑ رہے ہیں اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو کوئی بھی چیز نہ اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے نہ نماز کی ادائیگی سے غافل کرتی ہے نماز ہے کیا حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز ہے کیا مومن کی مہراج ہے نماز ہے کیا جنت کا قبر قبر کا نور ہے نماز میرے پیارے آقا صف اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانو اب اگر کسی مسلمان کی دکان کے اوپر کوئی کسٹمر آیا اور اس نے کہا کہ ایک لاکھ کا مجھے مال چاہیے اتنے میں ادان کی آواز آئی یا نماز کے وقت کے جانے کا خدشہ ہے کہ اگر میں اس کو مال پیک کرنے میں رہوں گا تو نماز کا وقت چلا جائے گا اور ایسی سیچویشن میں اس نے مال تو حاصل کر لیا نماز کے وقت کو جانے دیا نماز قضا کر لیا اس مال میں اسے کبھی برکت حاصل نہیں ہوگی اور اگر کسی بندے نے ایک لاکھ کا کسٹمر آیا دس لاکھ کا کسٹمر آیا ایک کروہ کا کسٹمر آیا اور نماز کا وقت جانے کے قریب تھا اس نے کسٹمر سے کہہ دیا روک جاؤ میں تم سے بعد میں ڈیلی کروں گا پہلے رضا کی بارگاہ میں سر جھکا دوں پہلے محبود کی بارگاہ میں سر جھکا دوں یہ کہتے ہوئے اس نے اسے روک دیا اور محبود کی بارگاہ کی طرف سدہ ریز ہونے کے لئے چل پڑا تو سنو اس کی قسمت میں لکھا ہوا جتنا رزق تھا وہ تو مولا عطا کرے گا ہی لیکن اس رزق کے اندر اللہ اتنی برکت عطا کر دے گا کہ رکھنے سے رکھنے کے لئے اس کے پاک جگہ نہیں رہے گی کتنے تاجب کی بات ہے کہ خیال رزق تو ہے رزاق کا خیال نہیں ہم نے کسے رزاق مانا ہے اسے کشتمر کو ہو سکتا ہے کہ آپ پیک کرو اور اس کے بعد وہ کہہ دے اب مجھے نہیں چاہیے تو آپ کو دو کلک ایک تو کشتمر چھوٹنے کا ایک نماز چھوٹنے کا لیکن اگر آپ نے اسے چھوڑ دیا اور آپ نے نماز پڑ لی میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کے دل کو سکون ملے گا اس لیے ملے گا کہ آپ نے کسی دنیا دار پر نہیں اللہ پر بھروسہ کر کے اسے چھوڑ دیا تو جو مرد ہوتے ہیں ان کی سچوٹنے کی ہوتے ہیں وہ نماز قائم کرنے سے بھی غفلت نہیں برتتے نہ تجارت ان کو نماز سے غافل کرتی ہے نہ خرید و فروغت انہیں نماز سے غافل کرتی ہے تو اب آپ دیکھ لیں کہ قرآن نے جسے مرد کہا ہے اس میں ہم ہیں بھی پھر آگے فرمایا وَعِتَعِذَّكَا زکاة دیتی ہے تو جو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے جو صحیح معنوں میں قرآن نے جسے مرد کہا نا اس کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ وہ دولت کو جمع کرنے کی فکر نہیں کرتا مستحقوں کا جو حق ہے اسے دینے کی بھی فکر کرتا ہے اور لٹاتا ہے اسے اسی لئے آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں زکاة دینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تابعین تبے تابعین اولیاء کاملین نے اتنی اجلت برتی اتنی اجلت برتی کہ کبھی اس سلسلے میں انہوں نے کوتا ہی نہیں برتی اور یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اگر کوئی زکاة اپنے وقت پر صحیح طور پر ادا کر لیتا ہے اس کا مال محفوظ قلعے کے اندر ہو جاتا ہے اللہ اس کے مال کی حفاظت اللہ عز و جل اس کے مال کو زائے ہونے سے بچا لیتا ہے اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں مال اللہ کا دیا ہوا ہے اور یہ بات یاد رکھو کہ جتنا مال ہمارے پاس ہے ہم نے جو کمایا ہے اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرنے کا حق ہمیں قرآن نے نہیں دیا نہیں دیا یہ سوچ اگر کسی کی ہو بہت اہم کریکشن کرنے جا رہا ہوں اگر کسی کی یہ سوچ ہو کہ میں نے محنت سے دو لاکھ روپے کمایا اب میں جہاں چاہوں جیسے چاہوں خرچ کروں یہ مسلمان کی سوچ نہیں یہ کافر کی سوچ ہے اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو جب حضرت نوح علیہ السلام نے مال کو اللہ کی رام میں اور مخلوق خدا میں خرچ کرنے کا حکم دیا تو ان کی قوم ان سے کہنے لگی کہ جو مال ہم نے کمایا کیا ہم اس کو اپنی مرضی سے خرچ بھی نہیں کر سکتے تو اب کیا کریں اب قرآن کہتا ہے کہ یہ نہ سمجھنا یہ مال تمہارا جو ہے وہ تمہاری ملکیت ہے میں نے مومنوں کا مال اور جان دونوں خرید لیا ہے اب خرچ کرو گے تم میری مرضی کے مطابق تمہارے مال میں غریبوں کا حق ہے تمہارے مال میں محتاجوں کا حق ہے اور مال ہم نے دیا ہے اسی لیے جب متقین کی تعریف قرآن نے بیان کی تو یہ کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ کہ جو ہم نے ان کو روزی دی اس میں سے ہمارے نام پر خرچ کرتے ہیں اور سن لو اللہ کے ولی رات میں بھی خرچ کرتے ہیں دن میں بھی خرچ کرتے ہیں دکھا کر بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں یہی تو غلطی ہوئی مولانا صاحب اگر کہہ دیں کہ بھئی شادی کے اندر اسراف نہ کرو تو مولانا ہم کماتے ہیں تکلیف آپ کو کیوں ہوتی ہے ارے بھئی آپ کو جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ حق ہے اسے سمجھو قرآن کہتا ہے حضرت نو کی قوم نے کہا وفی اموالینا مان نشا یعنی ہمارے مال میں جو ہم چاہیں اس کے مطابق خرچ نہیں کر سکتے اور ایک بات بتاؤں بہت سارے لوگ دولت پر اترانے لگتے ہیں تو جس شہر میں دولت پر اترانے والے ہونا اس بستی کو اللہ تباہ کر دیتا ہے قرآن کی روشنی بتاؤں وَكَمْ أَحْلَقْنَا مِن قَرْيَةٍ بَتِرَتْ مَعِيشَتَهَا اللہ فرماتا ہے اس بستی کو ہلاک کر دیتے ہیں جس بستی میں دولت پر اترانے والے ہیں پتا چلا کہ آپ اگر دولت پر اترانے رہے ہو تو آپ گویا خدا کے سامنے چیلینج کر رہے ہو اس لیے کہ دولت خدا نے دی ہے تو جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے اور بستی پر عذاب گریبوں کی وجہ سے کبھی نہیں آیا یہ بھی سمجھ لو آپ کسی بستی پر عذاب جلدی سے بستی تباہ جو ہے نا وہ غریبوں کی وجہ سے نہیں ہوئی بستیاں تباہ اور برباد مالداروں کی وجہ سے ہوتی ہیں قرآن کہتا اِذَا عَرَدْنَا أَنُّهُ لِكَ قَرْيَةٍ أَمَنَّا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُ فِيهَا فَحَقَ لِهِ الْقَوْلِ فَدَمَّرْنَا تَدْمِيرًا اللہ جب کسی بستی کو حلا کرنے کا تباہ کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس بستی کے سرمائے داروں کو بھلائی کا حکم دیا جاتا ہے لیکن وہ نہیں مانتے تو اللہ عز و جللہ پر یہ حق ہوتا ہے خود سے کہ پھر اس بستی کو تباہ اور برباد کر دے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم ان کو زکاة دیتے ہیں ہم ان کو خیرات دیتے ہیں ہم ان کو صدقہ دیتے ہیں ہم ان کو کچھ تم نہیں کرتے یہ اللہ کا شکر مانو کہ تمہیں اس نے ذریعہ بنا لیا ہے حقیقی دینے والی ذات خدا کی ہے اگر تم کسی کو دیتے ہو تو اس کا حق دے رہے ہو جو تمہارے مال میں اللہ نے رکھا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُ الْلِسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ یہ قرآن کا فرما تو جو مرد ہوتا ہے اسے زکاة دینے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی کھلے دل سے دیتا ہے فراخ دلی سے دیتا ہے آپ کہیں گے کیا ہمارے مال سے ہم کچھ اچھا کام ہم جو چاہیں نہ کر سکے آپ سارے اچھے کام کرو اچھا گھر بناو اچھی گاڑی لو حلال کاموں میں اپنی دولت کو خرج کرو کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں لیکن آپ بولو کہ میں اپنی مردی سے حرام کام میں جو چاہوں نہیں آپ اچھے سے اچھا کھانا کھاؤ اچھے سے اچھے کپڑے پہنو اچھے سے اچھی چیزوں کا استعمال کرو اپنی کمائی کو جائز کاموں میں خرج کرو قرآن یہی تو کہتا ہے جائز کے لیے ہے لیکن اگر کوئی کہے میں کمائے اب اتنی عیاشی میں اڑا دیا دو لاکھ کمائے اگر دس ہزار میں نے اڑا دیا تو کیا ہوا نہیں رونگ ہے یہ تو جو مرد ہوتے ہیں نا ان کی پوزیشن یہ ہوتی ہے اب آگے سنو جو سننے کی چیز ہے اب آگے سنو وَإِقَامِسْفَلَا وَإِيْتَعِذْزَكَاةِ تو اب مرد جو ہوتے وہ کیا کرتے ہیں اللہ کے ذکر سے غافل بھی نہیں رہتے نماز بھی قائم کرتے ہیں زکاة بھی دیتے ہیں اچھا کام کیا نہیں انہوں نے جواب دیں یاراب اتنا بڑا مجمع اور ایسی سستی کریں گے تو پھر کیسے ہوگا تھوڑا سا میرا ساتھ دے میں چاہتا ہوں کہ کچھ بات آپ کے ذہن میں بیٹھے اب آپ مجھے بتائیے کہ جو ذکر کرتا ہے نماز پڑتا ہے زکاة دیتا ہے وہ اچھا کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا کر رہا ہے اب قرآن آگے ان کی کیفیت بیان کرتا ہے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد یخافون یومن تتقلب فیہ القلوب والابسار درتے ہیں یعنی اتنے اچھے کام کرنے کے بعد زکاة بھی دے رہے ہیں نماز بھی قائم کر رہے ہیں اللہ کے ذکر اسے غافل بھی نہیں یہ سب کر کے آگے کیا ہے یخافون ڈرتے ہیں کس چیز سے ڈرتے ہیں یومن تتقلب فیہ القلوب والابسار اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھ اُلٹ دی جائے گی ایک دن کی بات نہیں ہے کہ ایک بات ڈر گئے نہیں یخافون مزارے کا سیخہ ہے حال اور مستقبل پر دلالت کرتا ہے یعنی کنٹینیوز ڈرتے رہتے ہیں کس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن دل اور آنکھوں کو پلٹ دیا جائے گا اُلٹ دیا جائے گا اب یہاں ایک سوال میں پوچھتا ہوں ذرا ڈھونڈیئے ایسے مرد جو اللہ کا ذکر بھی کرتے ہوں نماز بھی قائم کرتے ہوں زکاة بھی دیتے ہوں اور پھر ڈرتے بھی ہوں یہاں تو چالیس دن کا چلنا مار کے آنے کے بعد سمجھتے ہیں جنت باپ کی جاگی رو گئے اور کچھ سارے سیٹھ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دس ہزار زکاة دے دی تو جنت ہماری جاگی رو گئی مرد وہ ہے جو نماز قائم کر کے بھی زکاة دے کر کے بھی اللہ کا ذکر کر کے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں یہ ہیں مرد جس دن دل اُلٹ دیا جائے گا آنکھیں اُلٹ دی جائیں گی وہ دن کتنا خطرناک ہوگا اب آگے قرآن نے ان اللہ والوں کی صفت کے بعد بیان فرمایا لِيَجِزِيَهُمُ اللَّهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا اب ان کے یہ اچھے کام تھے نا ڈرنا بھی اچھا کام نماز قائم کرنا بھی اچھا کام زکاة دینا بھی اچھا کام اللہ کا ذکر بھی اچھا کام تو اب قرآن کہتا ہے لِيَجِزِيَهُمُ اللَّهُ آ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا اللہ ان کو جزا عطا فرمائے گا اس اچھے عمل کی جو انہوں نے کیا ہے توجہ چاہوں گا اس اچھے عمل کی جزا یہاں قرآن نے عمل صرف نہیں کہا اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا سب سے اچھا عمل اللہ کو مطلوب جو ہے نا وہ صرف عمل نہیں ہے اچھا عمل وہ سب سے اچھا عمل مطلوب ہے اسی لئے تو قرآن نے کہا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتِ لِيَبُلُواكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تمہیں کون ہے جو سب سے اچھا عمل کرتا ہے اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں سب سے اچھی بات کونسی صبح آپ اپنی زبان کو کھولتے ہیں رات میں کھولتے ہیں دن میں کھولتے ہیں دن اور رات زبان کو بے لگام کھولتے رہتے ہیں لیکن زبان پر سب سے اچھی بات کونسی کبھی قرآن سے سیکھنے کی کوشش کی تو آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے اچھی بات قرآن نے کیا بتائی وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے یعنی اگر صبح اٹھ کر آپ نے کسی کو اللہ کی طرف بلالیا تو آپ کی بات سب سے اچھی بات ہوگی سب سے اچھی بات ہوگی تو وہ جو انہوں نے سب سے اچھا عمل کیا تو اس عمل پر اللہ ان کو جزا عطا فرمائے گا یہاں تو تم مال خرش کرنا اقامتِ صلاة اور اللہ کا ذکر اس کا عجر ہو گیا لیکن میرا رب صرف عدل ہی نہیں فرماتا اب فضل بھی فرماتا ہے عدل ہی نہیں فرماتا بلکہ فضل بھی فرماتا ہے کہ یہ جو کچھ تمہیں دیا گیا تمہارے اچھے عمل کا بدلہ ہے وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِي اب اللہ کے فضل سے اور زیادہ تمہیں عطا کر دیا گیا یعنی اب اللہ تمہیں اپنے فضل سے زیادہ عطا فرمائے گا یہاں سے ایک مزاج ملا بڑا عظیم مزاج ملا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ ملازم کو ملازمت کی تنخواہ دے دیتے ہیں کہ بھئی اتنا فکس ہوا تھا اس کا صلاح تم کو دے دیا تم کو دس ہزار تمہارا مہینے کا ہے دے دیا تم نے لیکن اللہ کی سنت یہ ہے کہ صرف اس کو معاوضہ ہی نہ دو کوئی زیادہ دے کر اللہ کی سنت پر عمل بھی کر لیا کرو یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کی سنت ہے اسی لئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مزدور کو پسینے کے خوشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو اور سنو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیر مسلم سے یہودی سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا ایک مدت کے لیے اس مدت کے پورے ہونے سے پہلے وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر آیا اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا قرض مجھے دے دو جو تم نے مجھ سے لیا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ٹائم پورا نہیں ہوا ہے دو دن باقی ہیں بعد میں تم آ کے لے لینا اتنا سننا تھا کہ وہ جگسے میں آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا شروع کیا ابھی کچھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فاروق عاظم قریب بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہو گئے اور اس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ شخص جو حضور کو برا بھلا کہنے لگا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کرنے کا پلان بنایا اور کہا تو میرے آقا کے سامنے اتنی بس زبانی کر رہا ہے سرکار نے فاروق عاظم کو روکا اور ارشاد فرمایا عمر ایسا نہ کہو عمر ایسا نہ کرو سنو تمہیں مجھے کہنا چاہیے تھا حضور اس سے قرض اس کا دے دے لیکن سنو اب اس کا قرض مجھ پر نکلتا ہے نا تو سنو اس کا قرض اسے دے دیا جاتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرض کے حوالے سے جو ہے جتنی خجوریں دینی تھی وہ خجوریں دینے کے لئے فرمایا اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا جتنا اس سے لیا تھا یہ تو اسے دے دینا اور تھوڑی سی اور زیادہ بھی اسے دے دینا اللہ اکبر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی کو ساتھ لے کر سرکار کا قرض چکانے کے لئے جا رہے ہیں راستے میں دونوں ساتھ میں چل رہے ہیں اسی راستے کے در رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ یہودی کہتا ہے عمر مجھے جانتے ہو میں کون ہوں فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں اس نے اپنا نام بتایا فاروق عاظم نے فرمایا تم تو یہودیوں کے اتنے بڑے عالم ہو اور اتنے بڑے عالم ہو کر کے تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے بات کرتے تھے اس نے کہا سنو عمر یہ میری بیعدبی یا گستاخی نہیں تھی میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ جو نبی آخر زمان ہوں گے وہ ستانے والوں کے ستانے پر حلم اور صبر کا مظاہرہ کریں گے تو میں نے سوچا میں نے ساری نشانیاں تو حضور میں دیکھ لی تھی اب ایک یہی نشانی دیکھنی تھی کہ میں برا بولتا ہوں سرکار حلم کا مظاہرہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے میں نے دیکھ لیا کہ یقینا یہ نشانی بھی حضور میں موجود ہے کہ میں نے برا بھلا کہا سرکار نے حلم کا مظاہرہ کیا اے عمر سن لو میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو رہا ہوں اور اس کے بعد وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا لیکن آقا کی شان دیکھو زیادہ دینے کی بات یہاں تو ایک روپیہ زیادہ چلا گیا تو اللہ اکبر یہ جان جو ہے نا یہ بڑی لالچی ہے قرآن نے کہا وہ تو حق ہے وَأُحْدِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُ بڑی لالچی ہے ایک روپیہ نکلنا نہیں چاہیے زیادہ کیسے چلا گیا بڑی مادرت کے ساتھ اگر مساجد کے ٹرسٹی حضرات یہاں پر موجود ہوں تو وہ جو خدمت کرتے ہیں اللہ ان کو جزا دے لیکن ایک چیز ہے امام صاحب کی پانچ سو روپیہ تنخواہ بڑھانی ہو تو کہیں گے ہم پہلے میٹنگ کرنے پھر بڑھا دیں گے ارے میرے بھائی آپ دو لاکھ کا مینار بناتے ہو تو مینار سے دین نہیں چلتا امام سے دین چلتا ہے آپ دو لاکھ روپے مینار پر خرچ کرتے ہو آج کہتے ہیں نا لوگ کہ کیا کریں سنیت میں ہمارے علماء استغفراللہ جو لوگ کہتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ علماء کام کر رہے ہیں لیکن جو بات کرتے ہیں لوگ امام صاحب کچھ کام نہیں کرتے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اتنی فرصت ہی آپ نے انہیں کہاں دی کہ وہ بیوی بچوں کی فکر سے آزاد ہو کر کام کریں آپ دس ہزار دیتے ہو اب دس ہزار میں آج کی ان کی ضرورت وہ پوری کیسے کریں ایک بار بیماری آگئی ٹیسٹ کرانے گئے تو پورے مہینے بھر کی تنخواہ گا ہے تو بیچارے نہیں سوچیں گے تو کیا کریں گے ان کی سوچ اسی میں لگی رہتی ہے فراخ دلی کا مظاہرہ کروں میں اپنا واقعہ آپ کا بتاؤں میں کینیا گیا تھا ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے تھوڑے سے قریب ہوئے تقریر کے بعد سرمایہ دار تھے قریب ہوئے مجھ سے اور قریب ہونے کے بعد انہوں نے کہا مجھے کچھ تنہائی میں آپ سے بات کرنے میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھے تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ حضرت یہاں پر وہابیت بہت پھیل رہی ہے اور اپنی مزید سب سے مرکزی مزید ہے لیکن کیا بتائیں امام صاحب آج یہاں فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں کام نہیں ہو رہا میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا دیکھو تم سمجھدار آدمی ہو انشاءاللہ کل میں تم سے میٹنگ کرتا ہوں پہلے امام صاحب سے مجھے بات کر لینے دو امام صاحب بھی بہت محبت کرتے تھے بلائیا میں نے بیٹھے باتچیت کرنے لگی امام صاحب نے اپنی بیماری کا ذکر کیا انہوں نے کہا مجھے یہ مرض ہے اور حضرت میری کمائی کا تیس پینتیس فیصد میرے مرض میں چلا جاتا ہے علاج کے اندر باقی جو بچتا ہے اس میں بمشکل تمام میرے بیوی بچوں کے کھانے پینے کا خرچ نکلتا ہے اگر میں تھوڑا سا کچھ اگر دوڑ دھپ نہ کروں تو میرے بچوں کی سکول کی فیص وغیرہ کا انتظام کیسے ہوگا اس میں بھی ٹرسٹی ہم سے پوچھتے ہیں وہاں کتنا ملا وہاں کتنا ملا وہاں کتنا ملا تو بلے حضرت میں کیا کروں بتائیے آپ میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ خوشحالی کے ساتھ رہتے ہوئے دین کا کام کس طریقے سے کر سکتے کہا حضرت میری یہ ضرورتیں پوری ہو جائیں تو نہ مجھے ادھر جاننا ہے نہ ادھر جاننا ہے میں بیٹھ کے کام کروں گا میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے ان کی ضرورت کو اپنی انداز سے سمجھ لیا دوسرے دن وہ سیٹھ آئے میں نے کہا پہلے تم وعدہ کرو کہ جو میں کہتا ہوں اس پر تم عمل کرو گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے معلوم تھا کہ اللہ نے بہت نواز آئے اور پھر میں نے یہ بھی کہا کہ اس کا ذکر تم ٹرشٹی سے نہیں کرنا کہہ حضرت یہ بھی میرا وعدہ میں نے کہا سنو امام صاحب کو سمجھ لو کہ دس ہزار مزید سے ملتا ہے نا دس ہزار تم اپنی جیب سے امام صاحب کو دینا تم جانو امام صاحب جانے اور میں جانو امام صاحب باہر جانا چھوڑ دیں گے مزید میں بیٹھ کے دین کا کام کریں گے وہ راضی ہو گیا کہ حضرت منظور آپ یقین مانے چھے مہینے میں شہر کا نقشہ امام صاحب نے چیچ کر دیا کوئی لال ایسا بھی تو آئے کوئی ایسا بھی تو آئے آئے ہیں تو صحیح آپ میرے خواجہ کو مال کی ضرورت نہیں تھی بندہ نواز کو مال کی ضرورت نہیں تھی وہ تو اتنا سا کھاتے تھے سوکھی روٹی پر گزارا کرتے تھے لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آج ان کے نام پہ کرونوں کی زمین موجود ہے یا نہیں چلو مجھے جواب دیں ہے نا کہ آئی کہاں سے چلیے مجھے جواب دیجئے یہ آئی کہاں سے تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ والے اپنے کام میں لگے رہتے تھے لوگ ان کے قدموں میں ڈھیر ڈال دیا کرتے تھے یہ گاؤں حضرت آپ کا یہ مکان حضرت آپ کا آپ دین کا کام کرنے کرتے رہیے سب کچھ آپ کے قدموں میں انہوں نے اس سے کل بھی فائدہ نہیں اٹھایا اور آج بھی وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے آج وہ زمین کے اندر ہیں لیکن ان کی زمینوں سے نجانے کتنے ادارے چل رہے ہیں کتنوں کے گھر چلتے بے نظر آ رہے ہیں ہے نا لیکن لوگ دیتے تھے اگر یہ دینا ناجائز ہوتا تو سرکار کبھی نہ فرماتے ہیں لیکن لوگ دیتے توفہ لو توفہ دو اس سے محبت بڑھتی ہے لیکن نفس بڑا عجیب مسئلہ ہے بڑا عجیب مسئلہ ہے تو سنتِ الٰہیہ یہ ہے کہ عادلت و نیکی کے عوض کے اندر تمہیں کرنا ہے ملازمت اگر کوئی کرتا ہے تو ملازمت کرنے والے کو اس کی تنخواہ دینا یہ تمہارا عادل ہے لیکن اگر تم سنتِ الٰہیہ پر عمل کرنا چاہتے ہو تو خوشی سے بھی کچھ دے دو تاکہ رب کی سنت پر عمل ہو جائے اور سنت ہی پر نہیں اللہ کی آیت پر بھی عمل ہے قرآن کہتا ہے وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ احسان کر جس طریقے سے تجھ پر اللہ نے احسان کیا احسان کیا وَيَزِيدٌ مِّنْ فَضْلِ تو اب اللہ فضل زیادہ کیا فرماتا ہے اس کو بھی قرآن میں کھولا بھئے عجر تو ہو گیا اچھے کاموں کے بدلے میں لیکن یہ کہ اللہ عز و جل فضل سے زیادہ عطا فرمائے گا اب قرآن ہی سے پوچھیں قرآن تو بتا کہ فضل سے زیادہ کیا عطا فرمائے گا کیا چیز ملے گی تو اب قرآن نے جب کہا پربان جائیے میرے رب کی عظمت پر وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَعُ بِغْغَيْرِ حِسَاب قرآن نے کہا کہ اللہ عز و جل اس بندے کو بے حساب نعمت اور روزی عطا فرمائے گا بے حساب اب قرآن نے یہ بتا دیا کہ مرد وہ ہے جو خرید و فروخت جس کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی نماز قائم کرنے کے لیے وہ تیار رہتا ہے زکاة دیتا ہے اگر یہ کوئی کر رہا ہے اور ساتھی ساتھ اس دن سے ڈر رہا ہے تو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے وہ خرید و فروخت کے اندر مصروف رہنے کی بجائے اللہ کی یاد میں لگ گیا تو ایسے بندے کو وہ رزاق بے حساب عطا فرمائے گا بے حساب عطا فرمائے گا اسی لیے تو اللہ والوں کے قدموں کے اندر ڈھیر پڑا رہتا تھا اور زمین پر تھے تب بھی کھلاتے تھے زمین کے اندریں تب بھی کھلاتے ہیں آج بھی فیض جاتے ہیں تو اب آج کی گفتگو کا ماحاصل یہ کہ آپ قرآن کی روشنی میں آپ اور ہم خود اپنے آپ کو تلاش کریں کہ ہم صحیح معنوں میں قرآن نے جسے مرد کہا وہ ہیں یا نہیں اگر نہیں تو ہمیں صحیح معنوں میں مرد بننا ہوگا اور مرد وہی ہے جسے خرید و فروغت اللہ کے ذکر سے نماز قائم کرنے سے زکاة دینے سے نہیں رو اور ساتھی ساتھ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھ الٹ دیے جائیں گے یہ دل اور آنکھ ہی کا ذکر آیا اور کسی چیز کا ذکر نہیں یہ بھی ایک تفصیل طلب گفتگو ہے لیکن وقت اتنا نہیں کہ میں اس پر گفتگو کر سکوں لیکن میں آج آپ کو یہ ارز کروں گا کہ اگر کوئی شخص تجارت کے وقت اللہ کی عبادت کا وقت آئے وہ تجارت چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں لگ جائے تجارت کرتے وقت سچ بولے اس کے مال کی زکاہ صحیح طور پر دے اللہ سے ڈرے تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے کہ اس کی روزی کم ہو جائے گی میرا رب دنیا میں بھی اتا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اتا فرمائے گا لیکن لیمیٹیڈ نہیں بے حساب اتا فرمائے گا یہ میرے کریم کا فیصلہ ہے یہ میرے رب کا فیصلہ ہے اور اسی چیز پر صحابہ جب عمل کرتے تو دنیا ان کے اس عمل کو دیکھ کر اسلام کی آغوش میں آنے کے لئے تیار ہو جاتی صحابہ جب اس پر عمل کرتے تو لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہوتی صحابہ اور تابعین جب اس پر عمل کرتے تو لوگ اسلام کے قریب آنے کے لئے تیار ہو جاتے لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری سوچ بگڑ چکی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر خرید و فروغ کو فوقیت نہ دی اور نماز کو فوقیت دی تو ہماری تجارت میں خسارہ ہوگا ایسا ہو ہی نہیں سکتا اللہ رزاق ہے قادر مطلق ہے وہ حصے کی روزی ضرور عطا فرمائے گا اسی کا فرمان ہے وَمَا مِن دَابْتٍ فِي الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اور اس جملے سے تو فدا ہونے کو جی چاہتا ہے وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا کُلُّن فِي كِتَابِ مُبِين میرے رب کو معلوم ہے کہ اس کا بندہ اس کی مقلوق کہاں ہے وہ سب جانتا ہے اس لئے جہاں جو ہے میرا مولا اس کے رزق کا ذمہ لیا ہے وہ ضرور عطا فرمائے گا تو اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اللہ اور اس کے رسول جل جلالہو وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو بس آخری بات ایک عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں مجھے ایک حدیث سفر میں آتے ہوئے سننے کا موقع نصیب ہوا میں اس حدیث کو چونکہ وہ حدیث شریف جو ہے وہ میں نے جس آیت کی تلاوت کی اس آیت کی تلاوت اس آیت سے پہلے والی آیت سے ریلیٹیڈ ہے اس لیے میں اس کو تھوڑا سا بتا دوں آپ جانتے ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ ملک شام گئے اس زمانے میں شام یمن وغیرہ سے تجارت کا سلسلہ بہت چلتا تھا تو وہاں سے انہوں نے کندیل خریدی زیتون کا تیل لیا رسی لی یہ ساری چیزیں لے کر کے مدینہ منورہ لوٹے جب مدینہ منورہ پہنچے نا تو تقریباً اصر کا وقت تھا تو اصر کی نماز کے بعد اپنے خادم کو بلاتے ہیں اور جو کندیل لے کر کے آئے تھے فرماتے ہیں اس کندیل کو اس میں جو ہے زیتون کا تیل ڈالو اور رسی سے اسے مسجد نبی شریف کے اندر لٹکا دو روشنی کرو کندیل لگا دی گئی مغریب سے پہلے پہلے پوری مسجد نبی شریف منور ہو گئی صحابہ جب مغریب کی نماز کے لئے آئے تو چکا چوند ان کی آنکھ یا اللہ یہ کیا ہے پھر میرے آقا بھی تشریف لائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبی شریف کو اس طریقے سے منور کرتے ہوئے منور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ سے سرکار نے کیا فرمایا جب پتہ چلا کہ انہوں نے کیا ہے سرکار نے فرمایا نورت الاسلام یعنی انہوں نے مسجد کو منور کیا تھا سرکار نے کیا فرمایا تم نے اسلام کو منور کر دیا تم نے اسلام کو منور کر دیا اور پھر یہی پر سرکار اکتفا نہیں فرماتے میرے آقا جب کسی کے عمل سے خوش ہوتے تھے نا تو بہت دعائیں دیتے تھے سرکار نے دعا دی نور اللہ لکا فی الدنیا والآخرہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تمہاری دنیا اور آخرہ دونوں منور فرما دے یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مسجد میں روشنی کرنے سے حضور خوش ہوتے ہیں اور اس کے لئے حضور دعا فرماتے ہیں تو اللہ کے گھر میں اچھی قالین بچھاؤ اللہ کے گھر میں روشنی کرو اور خاص طور پر جمعہ المبارکہ میں اللہ کے گھر کے اندر خوشبو کا اعتمام کرو کہ سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعہ کو جمعہ سے پہلے مسجد نبوی شریف میں جاتے اور جا کر مسجد نبوی شریف کی درو دیوار پر خوشبو لگایا کرتے وجہ کیا ہے لوگ جو ہے محنتوں مشقت کر کے آتے پسینے میں شرابور ہوتے تو پسینے سے ہو سکتا ہے کسی کے بو آئے اور جس کی وجہ سے نماز پڑھنے والے کو وہ سکون نہ مل سکے اب جب خوشبو آئے گی تو خوشبو سے سکون ملے گا یہ ساری چیزیں کرنے کی ہیں تو کرو یہ کریں گے انشاءاللہ اس کی طرف توجہ دیں اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے جسے مرد کہا ان میں ہم سب کا شمار فرما دے اور ہمیں ان مردوں والے کام کی توفیق نصیب فرمائے جس کو قرآن مقدس نے کرنے کا حکم دیا ہے اللہ سب کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمَبِينَ اِلَانْ سُنَّئِمَ